نمشکار دوستو میرے یوٹیوب چینل الیکٹو کیر پہ آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آئی ایپ کی ایٹ کے جی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین سنیٹر ڈیولیو ایس ایس جو فورٹین ہنڈڈ آر پی ایم اور سٹیم واش کے ساتھ آتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے چلیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم نے مشین کے اندر کپڑے ڈالنے ہوتے ہیں یہاں سے ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور کپڑے جو ہے تو وہ سٹف کے حساب سے ڈالے جاتے ہیں جیسے کی کپڑن کے جو کپڑے ہیں وہ ڈرم کے یہاں تک آپ سیونٹی پرسنٹ فل کر دیجئے مطلب کی ایٹ کے جی نیر باؤٹ ہو جاتے ہیں اور جو وولن ہے سنتھیٹک ہے ڈیلیکٹ ہے وہ ہاف ڈرم آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں کپڑے ڈالنے کے بعد اپنے ڈور کو اچھی طرح سے کلوز کر دینا جہاں سے اس طرح ڈور کلوز کرنے کے بعد اپنے ڈیٹرزنڈ ڈالنا یہ ڈیٹرزنڈ باغ یہاں پہ ہے اس کے اندر تین ڈسپینسز بنی ہوئی ہیں فرسٹ ہے مین واش جس میں آپ لیک وڈ اور پورٹر دونوں ڈال سکتے ہو یہاں پر آپ نے نیل پرفیوم کمفرٹ وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے اور یہ اپشنال یہ ہے پری واش اگر آپ پری واش کرنا چاہتے ہیں تو اپشنس میں جا کے پری واش سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے پورٹر یوز کرنا ہو ٹیٹرزنڈ تو یہاں پہ آپ نے اس کو کنٹینر کو نکال دینا ہے پورٹر آپ نے سیدھا یہاں پہ ڈالنا ہے تو میں آپ کو لیک وڈ ہی پریفر کروں گا اس لیے آپ لیک وڈ یوز کریں تو لیک وڈ کرنے در یہاں پہ بیچ میں رکھنا آپ نے چلی دیکھتے ہیں ڈسپلے آن کر کے پاور آن کیجئے یہاں سے تو پوری ڈسپلے آن ہو جائے گی یہ سامنے جو دیئے گئے ہیں جو واشنگ پروگرم دیئے گئے ہیں صرف آپ نے سیلیکٹ کرنا کہ آپ کو کون سا پروگرم چاہیے اور ڈسپلے کے اوپر وہی پروگرم شو کرے گا جیسے اب 15 منٹ کا پروگرم ہم نے ایکسپریس کیا ہوا ہے تو جی فل واشنگ پروگرم ہے سارے کوئی بھی پروگرم آپ سلیکٹ کر لیجیے جیسے اب میں نوپ کو گھوما کے سلیکٹ کر رہا ہوں تو جی ساتھ ساتھ میں لکھے ہوئی ہوئی ہیں آگے ڈسپلے آن جیسے ساتھ میں دیا گیا بھول پھر رنز پلس پین ڈرائی ٹب کلین جہاں ساتھ میں بھلکو ڈیلیگیٹ کپڑوں کے لیے کریڈل واش پروگرم دیا گیا ہے اور ڈسپلے کے اوپر ٹائم اور ویٹ اور سب شو کر رہا ہے آپ اسے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز دونوں طرح مووو کر سکتے ہو نوپ کو اس رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے مکس ڈیلی دیا گیا ہے جو ڈیلی کے کپڑے ہیں مکس والے یہاں پہ دہو سکتے ہو کورٹن کے کپڑے دہو سکتے ہو ساتھ میں بی 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 بچوں کے کپڑوں کے لیے الگ سے پروگرم دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک پاور سٹیم پروگرم دیا گیا ہے اور ری فریش کپڑوں کو ری فریش کرنے کے لیے پروگرم دیا گیا ہے کورٹن ایکو پلس پروگرم دیا گیا ہے تو کوئی بھی آپ کو پروگرم چاہیے ہو وہ سلیکٹ کر سکتے ہو یہ جو ساتھ میں نشان دیا گیا ہے یہ سٹیم واش کے نشان دیا گیا ہے ان ان پروگرمز میں آپ سٹیم واش کر سکتے ہو کپڑوں کو اور جو لیفٹ ہائیڈ ہے وہاں پہ آپ ساتھ میں ہارٹ واش کر سکتے ہو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر pre wash option select کرنا ہو تو کیسے کریں pre wash سبھی میں نہیں آتا جاتے بڑے برورہ میں کارٹنوں کو بھی رہا تھا اس میں آئیں گا یہ دیکھیں دسپلی پر شروع کر رہا ہے pre wash اس کو select کرنے کے لیے آپ نے پہلے option button کو پریس کرنا one time and select button کو پریس کرو گے سامنے ٹک آ جائے گا تو pre wash آپ کا select ہو جائے گا اس کا سوک option ہے 15 منٹ کے لیے 30 منٹ کے لیے جہاں ایک ہنٹے کے لیے آپ کو dip کر کے رکھنا جاتے تو مشین میں ہی dip کر کے رکھ سکتے ہیں یہ options دیے گئے ہیں کچھ programs میں options بس آپ نے option select کرنا ہے اور یہاں سے select کر لینا ہے جو آپ کو چاہیے ہو جیسے آپ نے time saver کرنا ہو تو جہاں سے time saver کر سکتے ہو یہ کیا time reduce ہو گیا اس کا اور اگر آپ نے time delay لگانا ہو تو جہاں سے آپ time delay لگا سکتے ہو آدھے گھنٹے کا جو time plus ہوتا جتنا بھی آپ کو چاہیے ہو تو اتنا time select کرنے کے بعد آپ start کر دو گے مشین کو تو جہے مشین اتنے ہی time کے بعد آپ کی start ہوگی تو اگر آپ کو option select کرنے ہو تو کر سکتے ہو آدھر بھائی آپ سیدھا direct جا کے start کر سکتے ہو تو جو temperature ہے وہ بھی select کر سکتے ہو آپ ہر ایک program میں temperature دیا گیا ہے اس machine کے اندر جو cold watch سے لے کے 95 degree تک temperature ہے لیکن الگ الگ program کے according الگ لگ ہے تو ساتھ میں اس کے spinning speed بھی دی گئی ہے تو آپ select کر سکتے ہو four hundred six hundred eight hundred one thousand ڈپینڈ کرتا ہے آپ program کون سال کا رہے ہو تو اس کے according آپ select کر سکتے ہو اور جہاں سے آپ start کر دو گے دیکھیں ابھی ہم نے start کی ہے تو ہم نے delay دیا ہوا تھا تو display کے اوپر آپ دیکھیں delay time show کر رہا ہے دو گھنٹے گا تو اب جو مشین دو گھنٹے کے بعد ہی start ہوگی آپ اپنے program کے حساب سے اس کو select کر سکتے ہو آپ اپنے timing کے حساب سے بھی select کر سکتے ہو آپشن کو کچھ بھی غلط ہو جائے تو power off کر دیجئے دوبارہ on کرو گے تو مشین by default settings پہ چلی جائے گی جو پہلے سے setting ہوتی ہے چلیے ساتھ میں cleaning بھی سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کپڑے نکالنے کے بعد آپ نے rubber کو clean کرنا ہوتا ہے جہاں سے ہلکا سا ہاتھ سے اٹھا لیجئے آگے کو سامنے hole ہے یہ desk کے ساتھ بند ہو جاتے کے بار تو کپڑے کے ساتھ اس طرح clean کر دیجئے اچھی طرح جتنا آپ clean رکھو گے اتنی زیادہ رابڑ کی life رہے گی دوسرا اس کے اندر لینٹ فیلڈر جو نیچھے ہوتا ہے اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آپ اس ٹکھن کو آپ ایسے پریس کیجئے نیچے کو اس طرح اس کو کھول لیجئے اس کے اندر جو سامنے وہ white color کا آپ کو ٹکھن دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ نے anti-clockwise گھومانا اس طرح 3-4 چھوڑیاں جب آپ گھومانا ہوگئے یہ باہر آ جائے گا تو جو بھی لینٹ لینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آگے فچ جاتے ہیں تو اس کو آپ دو تین دن واشنگ کے بعد اس کو آپ clean کر دیجئے یہاں بھی اندر بھی brush کے ساتھ سامنے سے clean کر دیجئے تو اگر آپ کی مشین اندر بڑی ہوئی ہے تو کہیں kitchen وغیرہ میں تو اس lock کو نکال کے پانی نکال لیں پہلے تو آپ کے floor کے اوپر پانی نہیں گرے گا جہاں پھر آپ نیچے تھال رکھے بھی آپ اس کو filter کو کھول سکتے ہیں جہاں دو cleanings آپ نے every washing کر سکتے ہو جہاں پھر weekly بھی کر سکتے ہو